موسیقی رحمان نے کہا کہ آئینی ترمیم کا مساودہ پہلی بار ملا ہے آئینی عدالت ہو یا پھر بینچ لچک ہونا ضروری ہے وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے کہا کہ یہ وہی تو مساودہ ہے جس میں وفاقی آئینی عدالت کی بات کی گئی ہے بیرسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ آئینی ترمیم کے مساودے کے خد و خال بتائے جائیں لیاقت بلوج کہتے ہیں کہ حکومت اپنی آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کو متنازع بنا رہی ہے ترمیم پارلمنٹ کا اختیار ہے آئینی ترمیم پر پیش رفت ہو گئی مولانا فضل الرحمان کا انکشاف کہا اٹھارویں ترمیم میں نو ماں لگے تھے ترمیم کے لیے کم سے کم نو دن تو ملیں پیپلز پارٹی وفت آیا تھا پیش رفت ہوئی ہے تاجب کی بات ہے کہ حکومت کی جانب سے کچھ کوپیاں تقسیم کی گئی ہیں ہمیں پہلے ایک تالے تھیلے میں جو مسویدہ دیا گیا تھا وہ ہم نے مسترد کر دیا تھا مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا کہ کوئی ایک جج سے ڈرتا ہے کوئی دوسرے جج سے ججوں کو جج رہنے دیا جائے سیاسی نہ بنایا جائے آئینی اور سیاسی معاملات کو ایک طرف کیا جائے مولانا فضل الرحمان نے انیسوی ترمیم کے خاتمے کا مطالبہ بھی کر دیا بلاول کا آئینی ترمیم کے موقع پر نون لی کے پانچ عرقین کے مسنگ ہونے کا خطشہ نون لی کے عرقین پارلمنٹ کے پی ٹی آئی سے رابطوں کا انکشاف بلاول نے نون لی کے پانچ عرقین سینٹو قومی اسیمبلی کی نشان دہی کر دی بلاول بھٹو نواز شریف ملاقات کے بعد نون لی کی صفوں میں کھل بلی ملاقات کی اندرونی کہانی باہر آگئی ذرائع کے مطابق نواز شریف نے تسلی دی ہے ہمارے عرقین پورے اور پارٹی کاؤس کے ساتھ مخلص ہیں آپ پریشان نہ ہو ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ نون لی کے تین سینٹرز بیرون ملک ہیں جو بلانے کے باوجود بھی واپس نہیں آ رہے حکمرہ اتحاد نے اپنے تمام عرقین سینٹو قومی اسیمبلی کو پندرہ اکتوبر تاک اسلام آباد پہنچنے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے حکومت کے پاس نمبرز پورے ہیں تاہم ہم تمام جماعتوں سے مشاورت چاہتے ہیں پی ٹی آئی ترامیم کے لیے وقت مانگ رہی ہے اور دھمکیاں بھی دے رہی ہے لہٰذا انہیں ایک موقع پر آنا ہوگا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی کا مساویدہ ہم نے کمیٹی میں پیش کیا حکومت نے بھی اپنی تجاویز سامنے رکھ دی اور پوزیشن نے جلد اپنی تجاویز کو حتمی شکل نہ دی تو حکومت کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکوں گا حکومت کی صفارتی تعلقات بہتر کرنے کی کوششیں سبوتاج کرنے کی ایک اور سازش پی ٹی آئی پھر ترقی کی راہ پر رکاوٹ بننے لگی ہلڑ بازی کے لیے کمر قسلی پندر اکٹوبر کو ڈی چاک پور احتجاج کی کال دے دی گئی پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری شیخ وقاس اکرم نے اعلان کر دیا تحریک انصاف کس کے ایجنڈے پر گامزن ہے سوالات کھڑے ہو گئے کوئی موقع نہیں ملے گا کہ وہ کوئی بھی اس میں رکھنا ڈال سکیں یہ انشاءاللہ ایز پلانڈ اٹو گو اہیڈ مگر اصل احزاز کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت پٹینشل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے رینجمنٹ بھی مکمل طور پر یہاں پر کر لیے گئے ہیں شرپ ایسن ناصر کو کسی قسم کا رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سازشی ذہنیت رکھنے والے ناصر گھر بیٹھ کر آرام کریں انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منازل تہ کرتا رہے گا وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارار کہتے ہیں کہ ایسی او سربرا اجلاس کی مذبانی پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے تمام قانون نافذ کرنے والے دارے مکمل الارٹ ہیں یقین ہے ہمارے مہمان پاکستان کا مضبط تشخص ساتھ لے کر جائیں گے وزیر دفاع خاجہ آصف نے پی ٹی آئی پو بین الاقوامی سازشوں کے مہرے قرار دے دیا بولے شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان اکھٹے ہو رہے ہیں دو ہزار چودہ میں بھی دھرنا دیا گیا پھر نو مئی کا واقعہ ہوا یہ سب پاکستان کو عدم استحقام کرنے کی کڑی ہے ملک کو یرغمال بننے نہیں دیں گے اقتدار آنے جانے کی چیز ہے کسی کی مراس نہیں بانی پی ٹی آئی اقتدار سے محروم ہو گیا تو نو مئی برپا کر دیا گیا پیپلز پارٹی کا مسوودہ منظر عام پر آ گیا کوپی بول نیوز نے حاصل کر لی مسوودے میں آتھیکال ایک سو پچھو ترے میں آئینی عدالت کا قیام شامل ہے صوبائی آئینی عدالت کے لیے اعلیٰ چیز جسٹس کی تجویز مسوودے میں کہا گیا ہے کہ صوبائی سطح پر ہائی کورس ججز کی تقروری آئینی کمیشن آف پاکستان کرے گا آئینی عدالت کے ججز کی تقروری گیارہ رکنی کمیٹی کرے گی آئینی عدالت کے چیز جسٹس وفاقی اور صوبائی آئینی عدالتوں کے ججز کی تقروریوں سے متعلق کمیٹی کے سربرا ہوں گے خطے میں آمن اور پوشحالی کے لیے پورا آزم ہیں بہتر علاقائی روابط سے ثقافتی اور اقتصادی تعاون مضبوط بنانے میں مدد ملے گی ترکمانستان کے دارالحکومت اشکاباد میں صدر آصف علی زداری کا بین الاقوامی فورم سے خطاب کہا پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان بہترین تعلقات ہیں فورم کے نقاط پر ترکمانستان مبارک بات کا مستحق ہے ترکمانستان کے ہوای آدھے پر صدر پاکستان آصف علی زداری کا استقبال منفرد اور محبت بھرے انداز میں کیا گیا مقامی بچوں نے نمکین روٹی سے صدر کا استقبال کیا تو آصف علی زداری نے خود اپنے ہاتھوں سے لکمہ بنایا صدر نے آدھا لکمہ بچوں کو کھلایا آدھا خود کھایا صدر زداری کے اس انداز پر مذبان ملک کے نائب وزیراعظم اور دیگر شخصیات کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی لہور دنیا کا پہلا اور کراچی تیسرا آلودہ ترین شہر قرار کراچی کی فضاء مذرے صحت جبکہ لہور کی انتہائی مذرے صحت قرار دی جا چکی لہور کی فضاء میں آلودہ زراد کی مقدار ایک سو اٹھانوے میٹر ریکارڈ جبکہ کراچی میں یہ مقدار ایک سو ستر تک جا پہنچی ہے آلودہ دی کے باعث لاہور سمیت کراچی میں وائرل بیماریاں عام ہو گئیں بخار سردرد نزلہ زکام شہریوں کو نشانہ بنانے لگے ہیں صفائی کے فقدان کے باعث مچھروں کی بہتات سے چکنگونیا ملیریا جیسے خطرناک بخار بھی پھیل رہے ہیں شہر قائد میں آج بھی موسم شدید گرم اور خوشک رہنے کا امکان کراچی میں آج پارہ 49 سے 40 ڈگری تک جانے کی توقع ہے آج کم سے کم درجہ حرارہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب سر تر فیصد ہے سمندری ہوایں موتل ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافہ 15 اکتوبر تک جاری رہے گا گرمی کی حدد کے سبب دوپہر میں گرد، آلو دھوا اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ عونیرابل پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک عالی سطح کی کمیٹی بنائی ہے تو اڈریس آر کنسرنز اور ہمیں ہماری شکایات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا کیس پوٹ اپ کیا جائے گا اور ہمیں انشاءاللہ جسٹس ملے گا ہم پور امید ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آؤچ سورسنگ کا معاملہ شفافیت سے انجام تک پہنچے گا ممبر کنسورشیم ٹیم دانش جنجوہ کی بول نیوز سے گفتگو کہا یقین ہے کہ قواعد و زوابط کے مطابق کسی بھی کمپنی کو کانٹریک دیا جائے گا نوٹس لینے پر وزیراعظم کے شکر گزار ہیں بول کے بھی شکر گزار ہیں کہ بول نے معاملہ اٹھایا غزہ میں اسرائیل کا اسکول کی پناگاہ پر حملہ 61 فلسطینی شہید اور 168 زخمی اسرائیل کے بیروت پر تیسرے بڑے حملے میں 22 شہری شہید ہو گئے دارالحکومت کے اہم علاقوں میں حزباللہ کے گھر کو نشانہ بنایا گیا حملے میں رہائشی محلے زد میں آئے 117 افراد زخمی ہوئے اسرائیل کی 23 ستمبر سے جاری حملوں میں لبنان میں اب تک 1200 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں اسرائیلی حملوں کے خلاف لاتینی ملک ناکا گواہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دیئے فرانس نے لبنان میں اقوام متحدہ قیام دستوں پر حملے پر اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا فرانس کا کہنا ہے کہ یہ حملے بین الاقوام قوانین کی سنگین خلاف فرضی ہیں اور انہیں فوری طور پر بند ہونا چاہیے امریکی صدر نے اسرائیل سے امن دستوں پر حملے نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے کمیلا ہیریس کی حمایت نہ کرنا ناقابل قبول ہے براک اوباما کی سیاہ فام امریکیوں کو سخت وارننگ اوباما کہتے ہیں کہ سیاہ فام کمیلا ہیریس کو اس لیے ووٹ نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہ خاتون ہیں ڈانلڈ ٹرم نے ایک ریلی سے خطاب میں کہا کہ کمیلا ہیریس کو کسی صدر صدر منتقب ہونے نہیں دیا جائے گا امریکہ کو عظیم بنانا ہے تو کمیلا کو ووٹ نہیں دینا امریکی ریاست فلوریڈا میں ایملٹن نے تباہی مچا دی ریاست میں صدی کے سب سے بڑے طوفان سے اموات کی تعداد سترہ ہو گئی پچیس لاکھ مکانات اور دفاتر تحال بجلی سے محروم امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ریاست فلوریڈا میں صدی کے سب سے بدترین طوفان ملٹن سے پچاس ارب ڈالرز تک کا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو کٹ ووٹ کا انگلینڈ کے خلاف دوسری ٹیسٹ سے قبل چار قومی کو کٹرز کے فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کامران غلام زاہد محمود امام الحق اور نمان علی کے فٹنس کی جانچ پر تال ہوگی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ پندر اکتوبر سے ملٹان میں شروع ہوگا میمان تین کو گرین کیپس پر ایک سفر کی سبقت حاصل ہے ملکی آرثر پاکستانی کھلاڑیوں کی حد سے زیادہ تشہیر سے ناخوش شکست پر خاموش نہ رہ سکے کہا حد سے زیادہ تشہیر کھلاڑیوں کو حقیقت سے دور کرتی ہے اور وہ خود کو اپنی حقیقی پوزیشن سے بلند سمجھنے لگتے ہیں ویمنز ٹی ٹوینٹی والکپ میں آج دو میچز کا فیصلہ ہوگا پہلا میچ نیوزیلینڈ اور شری لنکا کی خاتین ٹیموں کے دل میں آنکھ کھیلا جائے گا یہ میچ شارجہ میں کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں بنگلہ دیش اور جنوبی آفریکہ کی ویمنز ٹی میں دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں پنجاز مائک کریں گی اسٹیج ٹی وی اور فلموں کے لیجنڈری اداکار آبت کشمیری علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے ان کی عمر چوہتر برس تھی مرہوم نے پسماندگان میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں انڈسٹری میں گلو بادشاہ کے نام سے مشہور اداکار کی وفات پر فنکار برادری نے دوب کا اظہار کیا ہے اور تقریب سے واپس لوٹنے والا جوڑا پرسرار حالات کا شکار واپسی کے تمام راستے بند ہو گئے ہالی ووڈ ہورر فرم ٹرائب باک کا ٹریلر جاری فرم دسمبر میں ریلیز ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے